حضرین سلام علیکم میں فرمان حیدر چینل ٹرو کے مادیہم سے ایک بار پھر آپ سے روبر ہوں کل ہم نے حضرت علی کے بارے میں بتایا تھا بلکہ ان کے بارے میں ہم کیا بتا سکتے ہیں وہ شخصیت ایسی ہے جس کے بارے میں بتانا بہت مشکل ہے کیونکہ ان کی پوری زندگی ایسی زندگی ہے کہ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ پوچھو مجھ سے جو پوچھنا ہے اور میں دنیا سے زیادہ آسمان کے راستوں کے بارے میں جانتا ہوں جو آج کل ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم چاند پر پہنچ رہے ہیں اور سورج پر پہنچ رہے ہیں اور جو الگ الگ جنہائی ہیں جو ستاروں پر لوگ جا رہے ہیں جو ساری چیزیں یہ سب راستے ہیں اس وقت کے لوگوں کو نہیں معلوم تھا مگر آج کل کی جو مارٹن سائنس ہے اس نے سب کچھ ظاہر کر دیا کہ وہاں پر بھی کچھ ہے راستے ہیں تو حضرت علی آج سے چودہ سو سال پہلے یہ سب چیزیں کہہ چکی ہیں اور ان کے لئے رسول خدا نے خود کہا تھا کہ میں علمگار شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے جس کو علم چاہیئے وہ علی کے دروازے سے آئے انیس رمضان کی صبحوں میں نظرت علی کے ضربت لگی تھی اپنے مللنگ نے ضربت ماری تھی صبحوں کی نماز میں ان کو گھر لائیا گیا وہ اپنی بیٹی کے ہاں نیمان تھے جناب امہ گلسون کے ہاں اور اس دن ان کے ساتھ جو ہوا وہ عبادت میں مضروف تھے اور بار بار باہر کو آتے تھے اور آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے تھے ہاں یہ وہی رات ہے جس کا مصطبادہ کی رہے گی جب وہ وہاں سے چلے تو جو بتخے ہوتی ہیں انہوں نے ان کا دامن بکلا تو انہوں نے اپنے بچوں سے سب سے کہا کہ جب تک تم ان کے دانے پانی کا انظام کر سکو تو انہیں گھر میں رکھنا اور نہ انہیں آزاد کر دینا بلکہ انہوں نے معلوم تھا جو بتخے تھیں انہوں نے معلوم تھا کہ ہمارا امام آج جا رہا ہے تو وہ واپس نہیں آئے گا جب گھر سے نکلے تو دروازے کی کنڈی نہیں کھلنے تھی بلکہ کنڈی ان کے کپڑوں سے علاج گئی تھی اس نے بھی انہیں روکنا چاہا تھا کیونکہ حضرت علی کو سب معلوم تھا کیا ہونا کیسے ہونا اور میں نے انہوں نے بلکہ آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے ملکہ سو رہا تھا اسے اٹھایا تو مٹھو جو کام تمہارے تو میں کرنا ہے اسے انجام جب حضرت علی کے دلوار لگی ضربت لگی اور ان کے پھولے سہر مجھے ہوئی تھی اور وہ گھر میں آئے ہیں تو ان کے پیچھے پیچھے بھیڑ آ رہی تھی تو حضرت علی نے ان سے کہا امام حسن سکھ کہ بیٹھے نے یہاں ہی روک دو کیونکہ یہ جب میرے گھر کے آگے آئیں گے اور میری بچیے میرا حال دیکھیں گے تو ان کے رونے کی آوازیں باہر جائیں گے اور یہ سب نامہرم ہیں ان کے آوازیں زینب کی اور غلصوم کی آوازیں ان کے کانوں تک نہیں آگی جائیں امام حسن نے سب سے کہا کہ آپ ایسے سے بابا کہہ رہے ہیں تو آپ لوگ کیوں ہیں یہاں سے واپس ہو جائیں وہ وہاں سے واپس ہو گئے مگر کچھ جو مولا کے بہت قریبی صحابی تھے وہ روکے رہے ہیں امام حسن پھر دوبارہ جا کے دیکھنے ہیں تو کچھ اور لوگ تھے انہوں نے پھر ان سے کہا تو وہ بھی اس میں سے بھی کچھ چلے گا تو ایک شاید کمیل نام ہے ان کا کمیل جو تھے وہ بولے میں کیسے جاؤں مجھ سے کیونکہ وہ مولا کے بات قریب تھے تو جب امام حسن نے آکے حضرت علی سے بتایا کہ کمیل جو ہیں وہ نہیں جا رہے ہیں اور وہ آپ سے ملنا چاہا تو حضرت علی نے کمیل کو بلایا اور کمیل سے کچھ باتیں کی انہیں ساری وسیعتیں کی کہ کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے کیا کیا کرنا ہے کس طریقے سے تمہیں معاشرے میں کیا محول کرنا ہے کس طریقے سے تمہیں اپنے قریبیوں کا خیال لگنا ہے کس طریقے سے تمہیں اپنے گھر والوں کا خیال لگنا ہے کس طریقے سے شہر میں محول لگنا ہے اس ساری چیزیں انہوں نے جو انسانیت کے حقوق تھے اس سارے انہوں نے کمیل کو صحت بتائے تبیب نے دیکھا اس نے بتایا کہ اب مولا کے لیے دعائیں کریں ایک کو دودھ پلائیں تو دودھ کے لیے میں نکل بتایا کہ کافی بچے اور سب لوگ کروڑ لی آئے آج کی جو شب ہے یعنی جو صبح ایکیس رمضان کو حضرت علی شہادت ہو جائے اور حضرت علی کی شہادت کے بعد ان کا جب موسل قفن ہونے کے بعد جب جنازہ چلتا ہے تو آگے سے جنازہ خود اٹھا پیچے سے حضرت امام حسن اور امام حسین نے جنازہ اٹھایا اور جنازہ خود بخود ایک اس وقت پہاڑی تھی وہاں پر پہنچا اور وہاں قبر ملی اس میں حضرت علی کو تفن کیا حضرت علی کی زندگی کس طریقے کی زندگی بتائی جائے وہ رسول کے بعد بس جو رسول میں اور میں کچھ کمی رسول تو خیر رسول ہیں مگر حضرت علی کو جو اپنا جانشین رسول نے بنایا وہ جانتے تھے کہ یہ علی ہی اس دنیا کو سنبال رکھتے ہیں اور علی ہی جو ہیں میرے جانشین ہیں مگر رسول کی شہادت کے بعد لوگوں میں تفرقہ ہو گیا رسول کی شہادت کے بعد لوگ نے اپنی الگ الگ میٹنگیں شروع کر دی اور اپنا خلیفہ چن لیا جب رسول نے کہا تھا یعنی جس کا میں مولا اس کا علی مولا تو حضرت علی کو رسول کے بعد جو تھی وہ مل لی تھی ان کی اتراد دیگاری حضرت علی بننے تھے مگر اسلام میں اس وقت اور جو لوگ تھے انہوں نے اپنی وہ کی اور رسول کی بلکہ رسول کی شہادت کے بعد سب لوگ اس میں رہے اور رسول کے جنازے کو بھی ایسے چھوڑ دیا رسول کے جنازے یہ سوچنے کی بات ہے کہ رسول کے جنازے میں چھے لوگ اور پھر حضرت علی کے اوپر اتنی ظلم کیے گئے کہ پچیس سال حضرت علی نے خاموشی کی زندگی ہو داری جب جب پہلے دوسرے تیسرے خلیفہ کہیں بھی اگر ان کو پریشانی آتی تھی تو حضرت دلی کے پاس جاتے تھے حضرت علی کی مدد کرتے تھے انہیں سب رائے مشورہ دیتے تھے حضرت علی نے پچیس سالوں میں نہ جانے کتنے بھاگ لگائے نہ جانے کتنے کونے کھو دے الگ الگ جگہوں پہ کس سے رہاگیروں کو فائدہ ہوگا مطلب رہاگیر پانی پہنگے پیڑ لگائے تاکہ گرین بڑی ہوگی اس وقت دنیا بن رہی تھی سعی کر کہ پورا لفظ دنیا تھی بہت کم لوگ تھے اس میں اور وہ خطہ اس کے بعد یہ سب اور ڈبلیوپمنٹ ہوتے رہے اور آگے لوگ بڑھتے رہے دنیا میں اسلام پھیلتا رہا اور مذہب پھیلتے رہے آج ہمارے دیش کی آزاد آبادی دیوڑھ سو کروڑ ہے اس وقت کل آبادی دیوڑھ سو کروڑ نہیں تھی تو حضرت علی نے جو انسانیت کے لیے کام تھے وہ کام کیے پچیس سال خاموشی سے گزارے اور انہوں نے صرف یہ ہی کام کیے کہیں پوہ خدوائے کہیں کچھ کی کہیں پیڑ لگا ہے بھاگ ڈبلپ کیے یہ سب وہ کرتے رہے اور جب حضرت علی کی مطلب کہنا چاہیئے کہ ان کو بادشاہت ملی تو حضرت علی نے مطلب انہوں نے وہ عدل پیدا کیا لگ جو مال آتا تھا اس میں سے جو اس وقت سارے ٹیکس ہوتے ہیں اس سے ہمارا دیش چلتا اس زمانے میں جو انکم ہوتی تھی جنگ ہوئی تو مال آتا تھا اور جو لوگ بڑے ہوتے تھے وہ لوگ اپنے بادشاہوں کو مال دیتے تھے اس مال کو مال غنیمت کہا اس کو سب کو باٹا جاتا تھا اس میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو قریبی تھے وہ اچانتے تھے کہ ہمارا اب وظیفہ بڑھ جائے ایک صاحب نے حضرت علی کی قریبی رشتے دار بھی تھے وہ انہوں نے حضرت علی کی دعوت کی نے ان سے پوچھا کہ تمہارا کیسے خرچ جاتا جو بچتا ہے یہ زیادہ ہے تو آپ کا وظیفہ کم ہو جائے اس طریقے کا نظام تھا ان کی نظر میں کوئی مذہب و ملت کی بات نہیں تھی صرف انسانیت کی بات تھی اور یہی وجہ ہے حضرت علی کی ان کا عدل تھا وہ سے لوگ جو تھے پریشان تھے جس کا کوئی موٹی ختم ہو جائے کسی جو آتی ہے نا اللہ کا شکر وہ ختم ہو جائے تو آدمی جو ہے پریشان ہو جاتا ہوں اسی میں لوگوں نے حضرت علی کے شہید کرنے کی پلاننگ کی اور انیس رمضان کو ان کے شہادت ہو گئی یعنی کل صبح ان کی شہادت کا دن ہے اور پوری دنیا میں یہ غب منایا جاتا ہے جہاں جہاں شیعان علی ہیں حضرت علی کے شہادت پر ماتم گریہ مجلی سے لوگوں میں تبرک بات نا لوگوں کو کھانا کھلانا لوگ کو یہ جو ہم لوگ جو کرتے ہیں کہ ماتم کے بات کھانا دینا یا رمضان میں راشن بات نا انسانیت کو ہم یہ خدمت کرتے ہیں نا لوگ جو صرف حضرت علی کی دین ہے اور ہمارے بارہ امام کی صیرت ہے وہ یہی صیرت ہے کہ اپنے پڑوسیوں خیال رکھو غریب کو کبھی بھی غریب نہ رہنے دو یا غریب کی مدد کرو مسلسل یہ جو پیغام ہے انسانیت کے وہ حضرت علی رسول خدا اور ہمارے جو پنجتن پاک اور بارہ امام ہیں ان کی جو صیرت ہے اس سے سب کچھ ملتا ہے اور یہ قرآن میں بھی ان کی جو ساری چیزیں ہیں قرآن میں بھی دی جا رہا ہوں ایک میرے اہل بیت اور ایک قرآن اور جو بھی ان دونوں میں سے کسی بھی ایک چیز سے بھٹکے گا تو وہ مکمل اسلام پر نہیں رہے گا جو رسول کی باتیں ہیں وہ تو غلط ہوئی نہیں سکتی نا رسول کی نا اہل بیت کی تو ہمیں قرآن کو اور پہلے بیت کو دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور ان کے جو ان کی جو مردم ہمارے جو آئیم آئی تحیرین ہیں جو ان کے اخوال ہیں جو قرآن کی حدیثیں ہیں جو قرآن کی باتیں ہیں وہ ہی ان کے اخوال ہیں ہمیں ان دونوں پر عمل کرنا ہے اور اپنی زندگی کو آخرت کے لیے کامیاب کرنا ہے کیونکہ دنیا تو جانی ہے آخرت جو ہے وہ بہت لمبی زندگی گزرنی ہے ہمیں آخرت کی طریقی کہنی چاہیے جہاں تک ہو سکے انسانیت کو بچاؤ انسانیت کے لیے کام کرو اور انسانیت ہی سب سے بلا دھرم ہے بہت بہت شکریہ خدا بہت